میرا نام محمد بنیپ کانی ہے میرے فارجر کا نام فروض نیم جانی ہے میں پی ٹی آئی آئی ایس سس انسان سوٹن پینٹریشن کا سینئر ڈیپٹی کنوینیر آئی ہوں دو سات کے لیے اور کل میں نے دو ٹویٹ کیے جس میں پہلا ٹویٹ یہ تھا جس میں ایک ٹویٹ میں نے کچھ جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کپی پیس کیا تھا ہے لیٹس پورا کپی اور پیس کر کے میں نے اس کو ٹویٹ گلتی ہوئی اور یہ گلتی کچھ لوگوں کی وجہ سے ایک انفرنس میں آ کر ہوئی کچھ لوگوں سے انسپائر ہو کے ہوئی جن میں جان سے میں نے انفرمیشن لی وہ ایک سولجہ سپیکس کا پیج تھا ایک اسما خان بی ٹی آئی پیج تھا اور ایک سبینہ کی آنی پیج تھا اور ایک امران ریاض خان پیج تھا جسے میں نے ہارے انفرمیشن لکے جو ٹویٹ میں نے جنریٹ کیا اور وہ میری بہت اس میں سے کچھ بھی سرسنی تھا اور میں نے اس کی تصدیق پر بکول نہیں کی بسم اللہ رکھمان راکیم میں پر افلین کیانی جو محمد بنی کیانی کا والد ہوں میرے بیٹے نے کالے ایک ٹویٹ شیئر گیا تھا جو کہ قابل اعتراض تھا اور وہ میں این وقت پر نہیں چاکا سکتا جس کو میں دمہداری لیتا ہوں اور آج میں اس چیز کی گواہ ہی دیتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا اور ہم اس چیز سے دور ہیں اور میں اپنے بیٹے کی کمام اکٹیوٹیز پر نظر رکھوں گا ہم مہت بے بطن لوگ ہیں اور پاکستان آرمی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا خون ہماری رکھوں میں ہم اس کا جان تحترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے لہذا یہ جو بلٹی میرے بیٹے پر ہوئی ہے اس کو میں اون کرتا ہوں اور آئندہ اس کو کہوں گا کہ کبھی بھی یہ ہے کہ بلٹی نہ کریں اور میں خود اس چیز کا دمہدار ہوں اور میں السلام علیکم ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے اب جو صورتحال ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے ایک بہت ہی اہم خبر ہے اس وقت فوج کے اندر بہت غصہ ہے اور وہ بھی جائز ہے مسلسل پی ٹی آئی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے امران خان سمیت ان کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں تظلیل کر رہے ہیں سپسالار کی تظلیل کر رہے ہیں میر جعفر کہہ رہے ہیں میر صادق کہہ رہے ہیں فوج کو تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں ایز ای انفرادی بھی ایز ای انسٹیوشن بھی اور اب تو حد ہو گئی کہ جب فوج کے یہ افسران ملک کی خدمت کے لیے عوام کی خدمت کے لیے اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے تو ان کو کس طریقے سے کس القاب سے ان کے لوگوں نے بلایا ہے امران خان کا ایک ٹویٹ ایک میسیج دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی والوں سے کہ آپ نے ہماری فوج کے خلاف جو زبان استعمال کیا ہے وہ بہت گندی زبان استعمال کیا ہے بہت غلط کیا ہے کوئی ایک ٹویٹ یا ایک کیوں کیونکہ وہ سب ان کی مرضی سے ہوا ہے ابھی میں نے آپ کو یہ جو دکھایا دیکھا آپ نے اس کے اس بندے نہیں کس طریقے سے اس کے والد صاحب نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس حد تک ہم چلے گئے ہیں کہ ہم آج سے پیچھتر سال پہلے یا دس سال پہلے یا پانچ سال پہلے فوج سے ناراضگی ہوتی تھی انڈیویجول لوگوں سے ناراضگی ہوتی تھی ہم نے نواز شریف صاحب سے مو سے بھی زرداری صاحب کے مو سے بھی فوج کے خلاف اور مختلف لوگوں کے نام کے ساتھ انہوں نے کرٹکس کیا ہے لیکن اس طرح گندی انداز میں اس طرح تظلیل تضحیق کرنا یہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا دنیا میں ایسا نہیں دیکھا ہے کسی فوج کے ساتھ کسی نے ایسا کیا لیکن یہاں روزانہ کی بنیاد پر تو میں نے ٹویٹ کیا میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی قوم حیرت ہے پاکستان کی قوم کو تکلیف میں بھی ہے اور وہ اس بات کا سوال پوچھنا چاہتی ہے اپنا جو حکومت ہے جو ریاست ہے جو فوج ہے کہ کب تک آپ اپنے سپہ سالار کی اس طرح تظلیل برداشت کریں گے کب تک آپ اپنے ادارے کو اس طریقے سے اس کی تظہیق اور تظلیل اور دھمکیاں آپ برداشت کریں گے کب تک آپ اب جو اکسٹریم ہو گئے آپ اتنے اپنا ہائٹ پہ پہنچ گئے یہ بات کہ آپ ان شہدہ کو بھی جو پاکستان کے اندر عوام کو ریلیف دینے کے لیے فرائز کا ادا کرتے ہوئے بیچارے شہید ہو گئے تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کر یہ کہنا پڑا کہ فوج کے اندر اس کی بڑی ریزنمنٹ ہے بہت غصہ ہے کیوں ہوا آپ کے پریزیڈنٹ جو کہ فوج کے کمانڈا انچیف ہوتا ہے اس کو اس آپ کے جنازے میں روک دیا گیا ہے کیونکہ لوگ بہت غصے میں ہیں پی ٹی آئی سے لیکن بار بار ہم سے پاکستانی یہی پوچھتے ہیں آخر فوج میں ایسی کیا کمزوری ہو گئی ہے کیا غلطی ہے کیا عمران خان کے پاس ایسا بہت بڑا ہتیار ہے کہ وہ فوج کے ساتھ وہ توام عمل کرے جو ناممکن سمجھا جاتا تھا لیکن اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ان کے لوگوں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اور اس میں بھی دیکھئے کہ جو جس شخص کو پکڑا گیا وہ کتنا ہشاج بشاپ ہے اپنی غلطی تو مان رہا غلطی کہہ رہا ہے یہ گناہ عظیم ہے یہ گناہ ہے تم اپنے ادارے اور اپنے شہیدوں کو کسی بھی شہید کو اس طریقے سے اس کی تظلیل اور تذہیق کرنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے اور ایک فرض کے ادائیگی میں پاکستان کے آرمی کے بہترین جوان افسر جی کور کمانڈر یہ اخلق شہید ہو گئے اور یہ یہ فرض کی نبانت اس کو آپ اس طرح اس کو تظلیل کر رہے ہیں ان کے گھر والوں اور رییکشن کچھ بھی نہیں ہے نہ حکومت کی طرف سے نہ فوج کی طرف سے ماں سوائے یہ کہ ویڈیو یہ دکھا دیا گیا یہ بندہ کنفیک کر رہا ہے کہ جی میں نے کیا ہے پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں پی ٹی آئی کا عددار ہوں اور میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور غلطی کیا ہے اور اس کا باپ کہہ رہا ہے جی میں آئندہ مانیٹر کروں گا کیا صرف اتنی سزائے تو پھر ٹھیک ہے پھر اور ٹرولر کو دیکھئے جو میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا میں وہ تو ایسی سی تصویریں لگا کہ دھمکیاں اور گالیاں دے رہے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جی میں اٹیلین ہوں میں تو میری سیکنڈ پاسپورٹ امریکن ہے تو میرے باپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں جو چاہوں پاکستان کی افاچ کو بولوں پاکستان میں موجود لوگوں کو لوں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ میرا سیکنڈ پاسپورٹ امریکن ہے اور اپنا پی ٹی آئی کا وہ لگایا ہے یوکے یو ایس اے آسٹریلیا ایٹلی کے اوفیشلز پی ٹی آئی کے یہ اتنی بڑی بڑی گندی حرکتیں کر رہے ہیں آپ مجھے ایک دن کے لیے صرف ایک دن کے لیے ایک دن کے لیے آپ مجھے آرمی چیف لگا دیں یا ایک دن کے لیے مجھے آپ وزیراعظم لگا دیں یہ ہر آدھے گھنٹے میں ٹی وی پہ آئیں گے اور معافی مانگیں کہ میں ہم سے غلطی ہو گئی اور بار بار اپنے ٹرولر کو کہہ رہا ہوں گے ہاں جوڑ کے کہ اس قسم کی غلطی نہیں کرنا اس قسم کے گناہ نہیں کرنا اور آدھے گھنٹے میں عمران خان اور ان کے یہ سارے چمچے ٹی وی پہ حاضر ہوں گے ہونا بھی یہی چاہیے ان کو عبرت کا نشان بنا دی اب یہ دمکی دے رہے ہیں کہ چودہ اگس کو ہم ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم بہت بڑا عوامی اجتماع کریں گے اس ایک مہینے کے اندر آپ جو ہیں وہ اسمبلی ڈیزولپ کرو انہ نہیں چھوڑیں گے بھائی جس کو چاہتے یہ دمکی دیتے ہیں چاہے وہ فوج یہ تو اگر واقعی فوج نیوٹرل ہے تو پھر حکومت بزدل ہے پھر دے رانہ سنہ اللہ کو ڈنڈا بتائے رانہ سنہ اللہ کہ جی آؤ ذرا چودہ اگس کو تو ہم تمہاری حجامت کرتے ہیں تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کس طرح پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہو تم فوج کو کمزور کر کے فورن ایجنڈے کو پورا کر رہے ہو تم شہیدوں کی تظلیل کر کے غداری کر رہے ہو اور اوپر سے تم کہتے ہو کہ چودہ اگس کو میں جلسہ کروں گا اسلام آباد میں آؤ میں تمہیں کرنے دیتا ہوں گئی جمہوریت اور یہ جو ہے وہ آپ کے اجازت اور یہ ساری چیزیں جمہوریت جمہوری لوگوں کے لیے ہوتی ہے مافیا کے لیے نہیں ہوتی ہے جمہوریت سیاسی جمہوری لوگوں کے لیے ہوتی ہے ملک دشمن قوتوں کے لیے نہیں ہوتی ہے جمہوریت ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ملک کے آئین اور قانون کے ماتحد چلتے ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی ہے جو آئین شکنی کر رہے ہوں اور ملک ملک میں خانہ جنگی اور انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہوں ان کے لیے نہیں ہے یہ جمہوریت ان کے لیے تو پھر ڈنڈا ہونا چاہیے اور مجھ سے جو پاکستانی ملتا ہے جو بھی ملتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہماری فوج اتنی کمزور ہے کیا ہمارے حکومت اتنی بزدل ہے میں کیا جواب دوں بتائیں فوجی بتائیں ہمیں کیا جواب دوں آرمی چیف بتائیں میں کیا جواب دوں ان پاکستانیوں کا جن کو تکلیف ہے جن کو حیرت ہے جن کو افسوس ہے کہ شہدہ کو گالیاں دی جاری ہیں غلط چیزوں سے منصوب کیا جارہا ہے تزہیق کیا جارہا ہے تزلیل کیا جارہا ہے ان کو تو عبرت کا نشان بنایا ہے یہ تمام پاکستانی بول رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کس پارٹی سے ہیں لیکن جو ملے وہ تو یہ سوال کرتے ہیں اور ہماری حکومت بزدل ہے کچھ نہیں کرتی فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کیا کمزوری ہے عمران کے پاس جعوید اغبال کی کمزوری تو تھی چلیں ویڈیو تھی اس کی بنیاد پہ جب تک جیسے جعوید اغبال صاحب نیب کے چیئر مین رہے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا رہا تو بھائی ادھر کیا کمزوری ہے اور کیا کمزوری ہو سکتی ایک انسٹیٹیوشن کی بتائیے ان جیسے لوگوں کو اتنی اوقات آپ نے دے دی ہے اور کسی نے بڑی زبردست کہا ہے میری بات اگر آرمی چیف تک جاری ہے ڈی جی آئی ایس آئی تک جاری ہے میں نام لے سکتا ہوں ان صاحب کا جو انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے کوٹ کیا ہے بار کا کہ آپ جتنا اپنی بزدی کرانا چاہیں گے اتنی بزدی ہوگی جتنا موقع دیں گے کرنے کا وہ کرتا رہے گا تو یہ جو بزدی روزانہ بڑھ رہی ہے فوج کی اور اب پہلے فوج کے چند لوگوں کو نشانہ بنائے گیا پھر سپہ سالار کو نشانہ بنائے گیا پھر نیوٹرل کہا گیا پھر اس کے بعد میر جعفر کہا گیا میر صادق کہا گیا غدار کہا گیا پھر اب تصویریں لگا کر پاکستان کے فاجو پاکستان کے لوگوں کی اس کی تظلیل کی جارہی ہے دھمکیاں دی جارہی ہیں اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے کرتے اب ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ یہ فوجی افسر جوان جنہوں نے شہادت نوش کی فرض کی ادائیگی میں ان کی تظلیل اور تذیر کرتے ہیں اس سے بڑی غداری اور کیا ہے لیکن یہ اس سے بھی آگے بڑھیں گے اگر آپ نے ان کو یہاں نہیں روکا یہ میں نہیں کہہ رہا اس ملک کے اہم ترین دانشنوں خیال ہے کہ اگر آپ نے ان کو یہاں نہیں روکا تو پھر یاد رکھئے اس سے بھی آگے بڑھیں گے یہ ان کا قلعہ کمہ ہونا ضروری ہے یہ ایک فتنہ بن چکے ہیں یہ شہر ہیں اس میں حکومت ریاست ریاستی ادارے حکومتی ادارے سب کو مل کر اختلافات کو کوئی مرہ نہیں کرتا تنقید کو کوئی مرہ نہیں کرتا لیکن آپ نے تو ہت کر دی ہے پتائیے کس ملک کے لوگ سیاسی جماعت یا ان کے کارکن جو ہیں اپنی فوج کے شہدہ کو اور جو ملک کے عوام کے لیے شہید ہوا ہو اس کو گالیاں دے رہے ہو دھمکیاں دے رہے ہو تظلیل کر رہے ہو تذہیق کر رہے ہو بتائیں کسی ملک کے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر اس ملک میں کسی سیاسی جماعت اور کسی لوگوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ وہ عبرت کا نشان بن جائیں گے واہ میرے وزیر اعظم صاحب آپ کتنے بزدل ہیں اب میں فوج کو کیا کہوں بزدل تو نہیں کہہ سکتا ہماری بہادر فوج ہے لیکن کیا مسئلہ پسندی ہے کہ آپ خاموش ہیں اس پہ بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو قتل کر دیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عبرت کا نشان بنائے جنہوں نے پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کا جو نام رکھا اور اس کے بعد اب یہ پوزیشن آگئی ہے کہ پھوج کے شہدہ کو گالی دی جاری ہے تظلیل کی جاری ہے دھمکیاں دی جاری ہے ہم تو کہتے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائے اگر ان کا عبرت کا نشان یہ ہے کہ ان کو تمغے لگائے جائیں تو دے دیں بہت ضروری ہو گیا ہے اس وقت ملک میں یہ بہت ضروری بڑے ڈیمانڈ ہے عوام کی پاکستانیوں کی کہ ان کو لگام دیں آپ ورنہ یہ جو کر رہے ہیں کل یہ لوگ اس سے بھی زیادہ گندے اور غلیز لیبل پر گر سکتے ہیں جو کہ نہ تو ہمارے اداروں کے لیے نہ ہماری حکومت کے لیے نہ جمہوریت کے لیے نہ آئین کے لیے نہ ملک کے لیے درست ہے ڈاکٹر گانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ